موسیقی پھر لیڈیز این جنرمین میرا سفر سٹارٹ ہوا ایس ای موٹیویشن سپیکر اور میری لائف میں آئے قاسم علی شاہ قاسم علی شاہ بھائی کے بارے میں میں کچھ پلیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ لوگوں کو پتا ہو کہ قاسم علی شاہ کی مثال میرے نزدیک اس پھول جیسی ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا لیکن اس کی خوشبو کو محسوس کر سکتا ہوں ان کی مثال ایسے کوئیں جیسی ہے جس کے پاس آکے ہر پیاس اپنی پیاس ہو جا سکتا ہے اور ان کی مثال ہے کہ ایسے درخش جیسی ہے کہ جس کے سائے میں بیٹھ کے آپ اس کا پھل کھا سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیڈیزین جنرلمن قاسم علی شاہ is the asset of nation کیونکہ قاسم بھائی کی مثال ان لوگیں جیسی ہیں کہ جو سیلف ایکٹلائزیشن کے لیول پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں اور ان کے نزدیک یہ ذن، ذر، زمین ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے یہ دنیاوی چیزوں کی ان کے نزدیک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں وہ ہے لوگ آپ لوگ آپ لوگ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہیں لیڈیزین جنرلمن انسان انسان کو آج کل کیا دے سکتا ہے پیسہ نہیں دے سکتا کیا دے سکتا ہے پیسے جوہرات یہ دے سکتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یا اس سے بھی بڑھ کے کوئی چیز کی قیمتی ہے کیا ہو سکتی ہے وہ hope الفاظ hope in terms of الفاظ لفظ لفظ کسی انسان کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں پورے معاشرے کو بھی سمار سکتے ہیں اور پورے معاشرے کو بھی بگاڑ سکتے ہیں یہ وہ صدقہ جاریہ یہ وہ مشن ہے جو قاسم بھائی لے کے چلیں اور اس مشن میں آپ لوگ کے ساتھ میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ one day we will succeed to change this society and mindset جو کنونشل چلا ہوئے آج قاسم علی شاہ بھائی کی مثال ایک ایسے پائلٹ جیسی ہے جو مسافروں کو لے کے ان کی منزل تک پہنچاتے ہیں اور پھر دوسرے مسافر کو بٹھاتے ہیں مسافروں کو ایک نیکس منزل کی طرف نکل جاتے ہیں یہ وہ انتھک مینت اور کوشش ہے جو قاسم علی شاہ is doing for this society not for money not for any زہر زمین اور ان کے لئے towards the end میں کیا کہوں یار وہ تو ایک سورج ہے جس نے روشتی تو دینی ہے میں کیا کہوں ایک شیر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے I remember نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے تو لیڈیز اور جللمن اب میرا سفر as a motivational speaker آپ کے سامنے جاری ہے اور میں ایک ویژن کو لے کے چلا ہوں ایک مشن کو لے کے چلا ہوں تو what do you think اب میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے ایک question کروں گا question یہ ہے کہ now what do you think a journey from sight to vision is possible or not possible 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 or not possible possible اب چونکہ بہت بوری ہو گیا میری پوری سٹوری ختم ہو گی اب انٹرسنگ ایکٹیوٹی کا پارٹ آگئے مجھے دو والنٹیئر چاہیے very important اور حمد ہونی چاہیے ان میں ایک میل ان فیبل restriction we have seen کہ اللہ تعالی نے انسانوں کتنا flexible بنایا ہے کہ وہ فوراں ہی اس کو گیج کر سکتا ہے اور فوراں ہی اس ایکٹیوٹی اور اس مشکل سے باہر نکل سکتا ہے میل نے he became blind اور وہ ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے she was disabled but together they have done a very remarkable job or I think in your own life you can apply this concept کہ آپ کے پاس کوئی problem ہو کوچھ ہو so I think you can do wonders not nobody is superman میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایک movie review رکھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں this is related to the struggle of a man a true story اس کا نام تھا کرس گارڈنر ٹھیک ہے اور اس نے اپنی لائف میں بہت struggle کی as a یہ ایک بروکر بننا چاہتا تھا ایک salesman تھا اور اس کی sales سے ہی نہیں ہوئی اور اس کا اس کے پاس پیسے کم تھے اس کو اس کی بیگم چھوڑ کے چلے گئی اور بیٹا بھی اس کے پاس چھوڑ کے چلے گئی پھر یہ لوگ اتنے I mean bankrupt ہو گئے نہ اس کے پاس رہنے کو جگہ تھی اس نے رات راتیں اپنی even bathroom میں گزاری stations پہ گزاری لیکن اس نے اپنے goal اور vision کو protect رکھا اس کا vision اور goal تھا کہ میں ایک دن ایک اچھا salesman اور broker بنوں گا اس نے حمد نہیں ہاری اس کی life struggle میں گزری اور انتہائی struggle میں اس نے اپنے goal کو نہیں چھوڑا اپنی struggle کو نہیں چھوڑا اور with the passage of time جب یہ different مراحل سے گزرتا ہوا جب یہ ایک دن پہنچا جب اپنے manager کے پاس اور اس نے اپنی last جو sale جب کی تو he was selected as a salesman تو اس وقت اس نے کہا اس سے پہلے اس کو پتہ نہیں تھا کہ I'll be selected کیونکہ اس کو confirm تھا کہ میں نہیں کر سوں گا لیکن اس کو اپنے آپ پہ اعتماد تھا کہ کیا بتا میں جیت جاؤں کیا بتا یہ نوکری مجھے مل جائے یہ پیر نوکری تو اس دن آخری دن وہ بندہ اپنی جو ایک ہی best shirt تھی پہن کے گیا اور manager کو کہا کہ جی اس manager نے کہا تم تو آج ماشاءاللہ بڑی ریسٹ وہ وہ نے کہا جی مجھے پتہ ہے کہ آج یہ میرے آخری دن ہے اور میں اس لیکن میں نے کہا let's have a change لیکن manager نے اسے کہا congratulations تم کل ایک شرٹ پہن گیا نا you are selected تو میں چاہتا ہوں کہ آپ واپس جا کے اس movie کو تھوڑا سا ریویو کریں اور اس کو ریویو کرنے کے بعد اس کی سٹرگل کو دیکھیں کہ یہ ہمارے جیسا انسان ہے جس کی لائف سٹرگل کا شکار ہے تو آپ اس پہ ڈس ہرٹ نہیں ہونا یہ مائنس سیٹ بڑا امپورٹن ہے پروٹیک جور ڈریم پروٹیک گول کسی کے کہنے پہ آپ اپنی گول اور اپنی ڈریم کو چینج نہیں کر سکتے کیا آپ چینج کریں گے آپ ہمیشہ کرتے ہیں this is reality آب کہ آگے سے رائٹ ہو جانا آپ ادھر ہی گھوز جائیں گے آگے سے لیفت ہو جانا آپ ادھر چل جائیں گے it means جو گول آپ نے set کے وہ گول نہیں تھا it دینزل واشنٹن آپ اپنی ڈریم سیٹ کریں اور اس ڈریم کو سیٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ اس کا گول سیٹ کریں گول کے لیے آپ کو آپ کو بھول جائے گا کھانا پینا بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ اپنے اندر کی جو انرجی اس کو بار کر کر اور لیسن شروع کروں گا نہیں اگلے ہفتے شروع کروں گا نہیں یہ لائف ایک دفعہ ملتی ہے کب وہ وقت آئے گا آج ہی ہے وہ وقت جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے میرا لہو جو ہے وہ گرم رہتا ہے اور آپ جیسی یوت کو دیکھ گرم رہتا کہ میرا جو فیوچر ہے اس کا لہو گرم ہے اور انشاءاللہ جو انرجیز کو صرف ڈائیورٹ کرنا پوزیٹی سائٹ پہ یہ کام رہ گیا ہے اس موٹیویشنل سپیکر اس موڈر رسپونسیبیلٹی فور ایریبیڈی سٹنگ ہیر آپ لوگ کے لیے کہ آپ نے اپنی انرجیز کو ڈائریکشن دینی ہے میں بھی اس لیے یہ پہ آیا ہوں اور آپ لوگ بھی اس لیے یہ ہیں کہ کبھی بھی لائف میں بڑے مسئلے ہوں گے آپ کوئی ڈیفرنشیپ ہوگی آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا فلانہ تو فارح ہو گیا تیری زندگی ختم ہوگی believe me believe کریں کرنے کسی کو اپنی لائف کی بجل جن نے question کیا تھا this is the thing آپ اپنے decision خود لیں experience سے لیں لوگوں سے بات کریں and take your decision take the risk in life